السلام علیکم ہیر اس محمد مرفاروغ لیس سٹارٹ ٹوڈیز بیالوجی ایسا ٹوڈیز لیکچر فور ٹوپیس ایکسپرمنٹیشن تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکسپرمنٹیشن کسے کہتے ہیں تو پہلے ہم نے دیکھا تھا ہیپوتیسیز یا انڈیٹیکشن کیا ہوتا ہے تو آج ایکسپرمنٹیشن کے مارے میں ایکسپرمنٹیشن فیزیکل ٹیسٹنگ یا لیپورٹی ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے دیکشن کی حتیٰ ایک دیکشن کو فیزیکلی ریل ایپ میں بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے میں آپ کو اگزیمپل لیتا ہوں جیسے یہ ایک ہپوتیسیز تھی کرانوائیز سپرڈ تھو بیٹس تو اس کے لیے ایکسپرمنٹس کنڈکٹ کے جائیں گے بیٹس باڈی ویل بی ایکزیمنٹ فار کرونا وائیرس کہ بیٹس کی جو باڈی ہیں دیکھا جائے گا کہ ان میں کرونا وائیرس واقعی پایا جاتا ہے کہ نہیں اس کے لیے ایکسپرمنٹ کیا جائے گا ایکسپرمنٹس اور ویکٹر ویل بی اڈنٹیفائید اور انیویسٹیگیٹیڈ اور سپرڈ آف کرونا وائیرس فرم پیٹس ٹو ادھر آرگنیزم یہ دیکھا جائے گا ایسا کوئی سورس یا ویکٹر تلاش کیا جائے گا کہ جس سے بیٹس سے وائیرس منتقل ہو سکتا ہے ادھر آرگنیزم میں یہ لیبارٹی میں بھی کیا جا سکتا ہے اور ان فیلڈ بھی حتیب جہاں پہ بیٹس کے ساتھ لوگوں کا انٹریکٹ ہوں ایک خاص بات جو سائنس میں ایکسپرمنٹس کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ کنٹرولڈ ایکسپرمنٹس ہوتے ہیں کنٹرولڈ ایکسپرمنٹس سے کیا مراد ہے آئیں سمجھتی کنٹرولڈ ایکسپرمنٹس سے مراد یہ ہے جس سے ہم کرونا وائرس کی ایکسپر ہی لیتے ہیں کہ ابھی بیٹس پہ بیٹس سے جو ٹرانس میشن ہے اس کو ٹیسٹ کر لیں تو ہم کچھ ایسے لوگ لیں گے جو بیٹس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے چمکادروں کے ساتھ کسی نہ کسی میتر سے انٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم سٹڈی کریں گے اور اتنے ہی لوگ ایسے لیں گے اور یہ ممکن بنائیں گے ایٹ اینی کاؤس کہ ان کا بیٹس کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے یہ دو کنٹرسٹنگ پیرز ہم لیں گے ایک جو بیٹس کے ساتھ بیٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو کروائیں گے اور اتنے ہی لوگ جن کو ہم نہیں کروارے جو بیٹس کے ساتھ بلکل ان کا کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے تو پھر ان دونوں کے ریزرٹس ہم دیکھ لیں گے ایسے کمپیریزن سے بیٹس ریزرٹس اور ایکوریٹ فائنڈنگز ملتی ہیں اور ایک کنٹرول کیوں تو آج کا جو بہت اہم سوال ہے وہ یہ ہوگا سوال کوسٹن نوٹ کرنے what is کنٹرول ان ایکسپیرمنٹ تو ابھی پیش نمبر ٹوانٹی تھری نکالیں گے اپنی بکہ تو وہاں یہ کوسٹن لکھا ہو ہے what is کنٹرول ان ایکسپیرمنٹ تو اس کا آنسر یہاں سٹار سے لے کر آپ نے وان ٹو ٹری یہ ٹری رین میں جہاں پہ بینگ ٹیسٹیڈ ہے یہاں تک آپ نے کر لیا ایکسپیرمنٹ کے بعد سمریزیشن ایکسپیرمنٹ کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں سائنٹس نے تو بہت مطلب کے عرصتہ کام کیا ہوتا ہے ان کے بہت لانگ نوٹس ہوتے ہیں ان کو وہ ٹھیک ہے شارٹ کرتے ہیں سمریز کرنے کے یہ مطلب ہے ان کی کچھ کی ایوریجز نکالتے ہیں ٹیبلز بھناتے ہیں ٹیک ہے سٹیٹکس انیلیسیز اس کا کرتے ہیں یہ سب کر کے اس کو پھر نیکسٹ سیکشن میں نیکسٹ مطلب ان کا یہ ہوتا ہے اس کو ریپورٹ کر لیتے ہیں ریپورٹنگ دھرزلز مطلب ریپورٹ کرنا کہاں ریپورٹ کرنا ہے مطلب کے نیوز پہ انٹرنیٹ پہ بلوگز ہوتے ہیں آج کل جس طرح ہے یا سائنٹیفک جنرلز ہوتے ہیں سمینارز ہوتے ہیں ہمیں بہت مشہور مشہور سائنٹیفک جنرلز انجس نے سائنٹیفک ریسرچ کو مطلب کے پبلش کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے آج کلیے آپ نے آپ ریڈنگ بھی ضرور کیا کریں جو جتنا بھی ہم نے پڑھا ہوتے ٹھیک ہے اور چلیں آج کلیے اتنا ہی تھا اپنا خیار رکھئے گا آج کلیے